موسیقی یہ کہانی نیراج نام کے لڑکے کی ہے نیراج کو بچپن سے ہی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا بہت سوک تھا لیکن اسے کھل کر کبھی بھی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا موقع نہیں ملتا تھا جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا بیسے ہی دھیرے دھیرے اس کا لڑکیوں کے کپڑے پہننے اور میک اپ کرنے کا سوک بھی بڑھتا گیا جب نیراج کی پڑھائی پوری ہو گئی تو اسے ایک اچھی سی جوب مل گئی اور جوب لگنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی نیراج کے گھر والوں نے اس کی سادھی تیہ کر دی نیراج اتنی جلدی سادھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے اوپر لڑکیوں کے کپڑے پہننے کی چھہا بھی ہوتی جا رہی تھی لیکن اس کے اندر اپنے گھر والوں کو سادھی کے لیے منع کرنے کی ہمت نہیں تھی اور اس لیے مجبوری میں نیراج نے سادھی کرنے کے لیے ہاں کر دیا پھر جلدی ہی نیراج کے گھر والوں نے اس کی سادھی انجلی نام کی لڑکی سے کرا دی سادھی کے کچھ دن کے بعد ہی نیراج اپنی پتنی انجلی کو لے کر دلی چلا گیا اس کے بعد نیراج دلی میں اپنی پتنی انجلی کے ساتھ ہسی خسی رہنے لگا ایک دن نیراج کو کسی تیوہار کی وجہ سے چار دن کی آفیس سے چھٹی ملی اگلے دن نیراج گھر پر بیٹھا ہوا ٹی بی دیکھ رہا تھا اور انجلی گھر کے کام کر رہی تھی تب ہی ٹی بی میں ایک موبی چلنے لگی اس میں ایک لڑکے نے ساڑھی بلاوس پہن رکھا تھا نیراج اس موبی کو بہت دھیان سے دیکھنے لگا یہ دیکھ کر انجلی نے نیراج سے کہا کیا بات ہے آج بڑے گوھر سے موبی دیکھ رہے ہو ایسا کیا خاص ہے اس میں پھر نیراج نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پھر انجلی نے کہا نیراج جرہ دیکھو تو یہ لڑکا ساڑھی بلاوس پہن کر کتنا سندہ لگ رہا ہے نیراج نے کہا ہاں میں بھی اسی کو دیکھ رہا ہوں یہ سن کر انجلی نے کہا اوہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس لڑکے کا ساڑھی بلاوس پہننا اچھا لگ رہا ہے کیا تم بھی ایک بار میری ساڑھی پہننا چاہوگے یہ سن کر نیراج بہت خوص ہوا لیکن اس نے اپنی خوصی کو دباتے ہوئے انجلی سے کہا میں کیسے لڑکی کے کپڑے پہن سکتا ہوں کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا پھر انجلی نے کہا میں تمہارا ایسا میک اپ کروں گی کہ تمہیں کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا تھوڑی دیر تک تو نیراج منع کرتا رہا لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے ساڑھی بلاوس پہننے کے لیے ہاں کر دیا یہ سن کر انجلی بہت خوص ہوئی اور پھر اس نے نیراج کو لڑکی بنانے کی تیاری شروع کر دی سب سے پہلے اس نے نیراج کی ویکسنگ کی ویکسنگ کرانے میں کتنی مسکل ہوتی ہے یہ بات نیراج کو اب پتہ چل چکی تھی لیکن لڑکی بننے کی خوصی کے سامنے اسے زیادہ درد کا احساس نہیں ہوا پھر انجلی نے نیراج کے چہرے کے بال بھی صاف کر دیے اور اس کے بعد انجلی نے نیراج کو نہنے کے لیے بولا پھر نیراج باتھروم میں گیا اور جلدی سے نہ کر اور ٹوبر لپیٹ کر باہر آیا اس کے بعد انجلی نے نیراج کو اپنی اکلال رنگ کی بہت سندر ساڑھی پہنائی اور پھر اس کا میک اپ کرنے لگی سب سے پہلے انجلی نے نیراج کے چہرے پر پرائمر لگایا اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد فانڈیشن اور پاورڈر لگایا پھر آنکھوں میں کاجل آئی سیڈو آئی لائنر اور ہوتو پر لپیشٹک لگائی اس کے بعد نیراج کے ہاتھوں اور پیروں کے ناکھونوں پر لال رنگ کی نیل پولیس لگائی اور پھر نیراج کے ہاتھوں میں لال رنگ کی ایک ایک دردن چوڑیاں اور پیروں میں پائل پہنائی جب نیراج پوری طرح سے تیار ہو گیا تو انجلی نے اسے سیسے کے سامنے کھڑا کر دیا جیسے ہی نیراج نے خود کو سیسے میں دیکھا تو وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لگ رہا تھا پھر انجلی نے کہا اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے تمہیں لڑکی بن کر نیراج نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سن کر انجلی نے کہا اگر تمہیں لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگ رہا ہے تو پھر آج سے چار دن تک تم لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رہنا اور اس طرح تمہیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ لڑکیوں کے کپڑے پہننا اور لڑکیوں کی جندگی جینا کیا ہوتا ہے یہ سن کر نیراج نے ہاں کر دیا اور انجلی سے کہنے لگا اگر میرے بال تھوڑے سے لمبے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تب ہی انجلی نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے چلو ابھی مارکٹ سے تمہارے لیے ایک بگ لے کر آتے ہیں یہ سن کر نیراج ڈر گیا اور اس نے انجلی سے کہا میں باہر کیسے جا سکتا ہوں کوئی پہچان لے گا تو پروبلم ہو جائے گی پھر انجلی نے کہا تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا اور بیسے بھی میں تو ہوں نہ تمہارے ساتھ یہ بات سن کر نیراج مارکٹ جانے کے لیے مان گیا پھر اس نے انجلی سے کہا کہ میں کار کیسے چلاوں گا اگر پولیس نے دیکھ لیا تو پروبلم ہو جائے گی کیونکہ میں اس سمیں لڑکی بنا ہوا ہوں اور میرا ڈرائیوگ لائسنس لڑکے کے نام سے ہے یہ بات سن کر انجلی نے کہا اچھا تو پھر ہم دونوں میری سکوٹی سے چلتے ہیں نیراج بھی سکوٹی سے مارکٹ جانے کے لیے مان گیا پھر انجلی نے نیراج کو سمجھایا کی تم آج پہلی والا لڑکیوں کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر جا رہے ہو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے لڑکیوں کی طرح بھی اغاہر کرنے کی کوشش کرنا نیراج نے کہا ٹھیک ہے اور پھر انجلی نے سکوٹی سٹارٹ کی اور نیراج کو پیچھے بیٹھنے کے لیے بولا جب نیراج سکوٹی پر دونوں طرف پیار کر کے بیٹھنے لگا تو انجلی نے اسے منع کیا اور اس کو لڑکیوں کی طرح ایک سائیڈ میں پیار کر کے بیٹھنے کے لیے بولا پھر نیراج لڑکیوں کی طرح ایک سائیڈ میں پیار کر کے بیٹھ گیا اس کے بعد انجلی اور نیراج مارکٹ جانے کے لیے نکل گئے جیسے ہی وہ مارکٹ میں پہنچے تو انجلی سیدھے ہی نیرج کو کپڑوں کی دکان پر لے گئی یہ دیکھ کر نیرج نے کہا کہ ہمیں تو صرف بگ چاہیے تھی تو پھر ہم یہاں کپڑوں کی دکان میں کیوں آئے ہیں یہ سن کر انجلی نے کہا ابھی تمہیں چار دن تک لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رہنا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے لیے کچھ کپڑے بھی لے لیتے ہیں نیرج نے کہا ٹھیک ہے لے لو اس کے بعد انجلی نے نیرج کے لیے لڑکیوں والے کچھ کپڑے اور باقی سامان خریدا نیرج کو اس سمیں بہت سرم آ رہی تھی کیونکہ اس سمیں کپڑوں کی دکان میں بہت ساری لڑکیاں بھی تھی اور نیرج پہلی بار لڑکیوں کے کپڑے پہن کر باہر آیا تھا اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے پھر سب سامان خریدنے کے بعد انجلی نیرج کو لے کر ایک سنار کی دکان پر گئی تب ہی نیرج نے دھیرے سے انجلی سے پوچھا کہ یہاں سے کیا لینا ہے انجلی نے کچھ نہیں بولا وہ نیرج کو جبجستی اندھا لے گئی اور پھر سنار سے کہنے لگی کہ میری سہیلی کے ناک اور کان میں چھید کر دو یہ سنوکہ نیرج ڈر گیا لیکن اس سمیں وہ کچھ کہنے ہی سکتا تھا نہیں تو سب کو پتا چل جاتا کہ وہ ایک لڑکا ہے اس لئے وہ چپچا بیٹھا رہا پھر سنار نے نیرج کے کانوں پر نیسان لگایا اور اس کے دونوں کانوں میں چھید کر دیے اور اس میں بالیاں پہنا دی اس کے بعد سنار نے نیرج کی ناک پر ایک نیسان لگایا اور پھر اس کی ناک میں بھی ایک چھید کر دیا اور اس میں ایک نوزرنگ پہنا دی پھر وہ دونوں سنار کی دکان سے نکل کر جانے لگے تو نیرج نے انجلی سے کہا تم نے میرے ناک اور کان کو چھدوا دیئے اب میں لڑکوں کی طرح باہر کیسے جاؤں گا یہ سن کر انجلی نے کہا تم زیادہ چنتہ مت کرو یہ چھت جلدی ہی بند ہو جائیں گے پھر وہ دونوں ایک بگ کی دکان پر گئے اور وہاں سے ایک سندر سی بگ لے کر دونوں باپس اپنے گھر آ گئے گھر پہنچ کر انجلی نے نیرج کو کھانا بنانے کے لیے بولا نیرج کو پہلے سے ہی کھانا بنانا آتا تھا اس لیے اس نے بینہ کچھ بولے کھانا بنانا شروع کر دیا پھر کھانا بنانے کے بعد دونوں نے کھانا کھایا اور اپنے بیڈروم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے انجلی نے نیرج سے کہا بتاؤ آج تمہیں ایک عورت کی طرح کپڑے پہن کر اور گھر کے کام کر کے کیسا لگ رہا ہے یہ سن کر نیرج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نیرج کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انجلی نے کہا کیا ہوا نیرج تم رو کیوں رہے ہو پھر نیرج نے کہا انجلی میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی کہ مجھے بچپن سے ہی لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا اور میں کبھی کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتا پایا لیکن آج تم نے مجھے لڑکیوں کی طرح تیار کر کے میری اچھا کو پورا کر دیا ہے یہ سن کر انجلی حیران رہ گئی اور پھر وہ نیرج سے کہنے لگی مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہیں لڑکی بن کر زیادہ خوشی نہیں ہو رہی ہوگی لیکن تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں لڑکی بننا بچپن سے ہی اچھا لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم لڑکیوں کے کپڑے پہن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو نیرج نے کہا ہاں آج میں بہت خوش ہوں یہ سن کر انجلی نے کہا اچھا تو آج تمہاری خوشی کو میں اور بھی بڑھاتی ہوں نیرج نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا تو انجلی نے کہا کل ہم تمہارے سسرال چلیں گے یعنی کی میری ماں کے گھر اور بہاں تم میرے پتی نہیں بلکہ میری پتنی بن کر چلو گے نیرج یہ سن کر چونک گیا اسے لڑکی بننے کی خوشی تو ہو رہی تھی لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے سسرال والے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے پھر اگلے دن انجلی نے نیرج کو ایک گلابی رنگ کی ساڑی پہنائی اور اس کو اچھی طرح سے میک اپ کر کے اس کے ہاتھوں میں ایک ایک درجن چوڑیاں پہنا دی اور پھر اس کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور ناک میں ایک نوزرنگ پہنا دی اس کے بعد نیرج کے پیروں میں پائل پہنائی اور ہاتھوں اور پیروں کے ناکھونوں پر نیل پولس لگا دی اور پھر اس کے سر پر لمبے بالوں کی بگ لگا کر اس کی چوٹی بنا دی اس کے بعد انجلی نے نیرج کی مانگ میں سندور بھر دیا اور اس کے گلے میں ایک منگل ستر پہنا دیا جب نیرج پوری طرح سے تیار ہو گیا تو اس نے خود کو سیسے میں دیکھا سیسے میں دیکھ کر وہ اگدم سے چونک گیا وہ اس سمیں ایک سوہگن عورت کی طرح لگ رہا تھا یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی پھر انجلی نے جینس اور ٹی سٹ پہنی اور نیرج کو لے کر اپنے گھر کے لئے نکل گئی انجلی نے گھر پہنچ کر نیرج کو اپنی ماں سے ملوایا انجلی کے گھر میں اس سمیں اس کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا اور انجلی کے پاپا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے نیرج کو عورت کے روپ میں دیکھ کر اس کی ساسو ماں نے اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی اور پھر دو دن تک نیرج نے اپنی سسرال میں ساڑھے بلاوس پہن کر ایک بہو کی طرح گھر کا کام کیا اور اپنی ساسو ماں کی سیوہ کی پھر اگلے دن انجلی اور نیرج اپنے گھر آ گئے اور پھر اگلے دن سے نیرج نے اپنے آفیس جانا شروع کر دیا اور سب کچھ پہلے کی طرح نورمل ہو گیا اور اس دن کے بعد سے انجلی اور نیرج کا پیار اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور نیرج کو بھی ایک عورت بن کر جینے کا موقع ملنے لگا اور جب بھی من کرتا وہ انجلی کے کپڑے پہن کر اور میک اپ کر کے اپنے سوک پورے کر لیتا اور انجلی بھی اس کا پورا ساتھ دینے لگی کیونکہ انجلی کو ایک پتی کے ساتھ ساتھ ایک سہلی بھی مل گئی تھی اور اب وہ دونوں اپنی جندگی سے بہت خوش ہیں اور ہسی خوشی اپنے گھر میں رہتے ہیں موسیقی